پاکستان کے خلاف بھارت کی کامیابی متنازعہ ہو گئی شرمہ 11 کو ایمپائرز کی ملی بھگت سے زبردستی میچ جتوایا گیا غیر ملکی کرکٹرز نے بھانڈا پھوڑ دیا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کا آخری اوور جہاں فیصلہ کن اور انتہائی سنسنی خیز تھا وہاں ایمپائرز کی جانبداری نے بھارتی کامیابی پر کئی سوالات بھی اٹھا دیئے ہیں سابق آسٹریلوی سپینر بریڈ ہوگ نے میچ کے ٹرننگ پوائنٹ یعنی آخری اوور کی چوتھی گیند سے متعلق سوال اٹھایا ہے کہ اس نو بال کو ریویو کیوں نہیں کیا گیا جبکہ اس موقع پر ورات کوہلی واضح طور پر کریز سے باہر اور بازو لپکا کر کھیل رہے تھے بریڈ ہوگ نے مزید پوچھا کہ فری ہٹ پر کہلی کے کلین بولڈ ہو جانے کے باوجود آخر کیسے اس ڈیلیوری کو ڈیڈ بال نہیں قرار دیا گیا اور بھارتی کھلاریوں نے بھاگ کر تین رنز لے لیے دوسری جانب ناصر حسین نے تو ایسا تفسرہ کیا کہ پھر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی انگلینڈ کے سابق کپتان اور مشہور کمنٹیٹر ناصر حسین کا کہنا تھا کہ ایمپائرز نے بھارت کے حق میں کچھ بہت ہی عجیب فیصلے دیے لیکن شاید ہمیں خاموش رہنا چاہیے تاکہ آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ ناراض نہ ہوں